چلو سیکھے قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریصالات والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ لیک واصحابِك یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکم پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگام لے کر جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن جی ہاں آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ویلکم بھی کرتے ہیں پخے راغلے بھی کہتے ہیں وشیعت بھی کرتے ہیں جی آیا نو بھی کہتے ہیں اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھی انداز سے تجوید و قرات کے مطابق حدر کے ساتھ تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے اگر آپ ہماری ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کو اچھی انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل جی ہاں تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں درد پاک کی فضیلت کی طرف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علی کے یا سید یا رسول اللہ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین آئیے بڑھیں گے سبق کی طرف مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے پڑھ لیتے ہیں دعا مل کر پڑھئے گا صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ صلات و سلام علی کے یا حبیب اللہ اللہ مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام صلات و سلام علی کے یا نبی اللہ و علیہ وصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف آج ہم نے سورة الاخلاص کیا پڑھنی ہے سورة الاخلاص اگر آپ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مل کر پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین یہ بڑی پیاری سورت ہے اس کو بار بار پڑھیں گے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے اور آپ کی محبت اللہ سے اور بڑھ جائے تو اس سورت کو بار بار پڑھنے والے بن جائے جی ہاں تو اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل و کرم آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا تو آج اس کو اچھے انداز سے آپ نے پڑھنا بھی ہے سیکھنا بھی ہے اور اچھے انداز سے سیکھنا ہے پھر اس کو بار بار چھنداز سے پڑھنا ہے دھورانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے ہم جے بھی پڑھیں گے رواں بھی پڑھیں گے قُل هو اللہ احد قُل هو اللہ احد قاف لام پش قُل قاف لام پش قُل ہا پش ہو ہا پش ہو واو لام زبرول واو لام زبرول ہول ہول لام کھڑا زبرلا لام کھڑا زبرلا واللہ ہوللا اب دکھیں یہ لام پر ہو گیا کیوں اللہ پاک اللہ میں اس سے پہلے زبر آ رہا ہے اس زبر کی وجہ سے اللہ پاک اللہ موٹا ہو گیا تو پڑھنا ہے اچھا ایک چیز کا خاص خیال لکھنا ہے دیکھیں یہاں بھی ہا ہے یہ دونوں آپ نے ہا ادا کرنے اور یہ حلق کے نیچے والے عصے سے اور اس کے بعد آ رہے ہیں احد میں ہا یہ جو ہا ہوتا ہے یہ دھلک کے درمیان والے عصے سے تو بعض بچے کیا کرتے ہیں یہاں بھی ہا نکال دیتے ہیں بعض یہاں بھی ہا نکال دیتے ہیں پھر اس کو بھی ہا پڑھ دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا بعض ساروں کو ہا پڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ اچھا قاف کو پور رکھنا ہے لام کو باریک قُل پڑھئے قُلْ 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 هُوَ اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ گُوڈ حمزہ زبرہ حا زبرہ حا زبرہ احا دال دو پیش دن دال دو پیش دن احا دن احا دن دیکھیں یہ والا حا لکھے درمیان والے عصے پہ آپ درمیان عصے پہ زور ڈالیں گے حا دو پیش twitter حا أحادن احادن دیو جو قُلْ هُوَ اللَّهُ احادن قُلْ هُوَ اللَّهُ احادن آجه اوقف قُلْ هُوَ اللَّهُ احادن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ جُبَرْدَس اللَّهُ سَّمَدِ حمزہ لام زبرأل لام کرا زبرأل اللَّهُ حَسْقَاد بِشْخُسْ حَسْقَاد بِشْخُسْ اللَّهُ سَّمَدِ سَّمَدِ زَبَرْسَوْ مِمْ زَبَرْمَة سخوما دال پیش دو سخوما دو سخوات کو موٹا رکھنا ہے سین نہیں پڑھنا سخوما دو اگر آپ نے یہ سامدو تو سین ہو جائے گا آپ نے سین نہیں سخوات موٹا سخوما دو اللَّهُ سخوما دو آگے وقف اللَّهُ سخوما دو 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 اللہ کے لام سے پہلے زبرأے تو اللَّهُ کا لام موٹا ہو جاتا ہے سخوذ ویسے بھی عرفِ مستالیہ میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور دال میں یہاں پر بھی کلکلا یہاں پر بھی کلکلا آگے بھی کلکلا جب کبھی دال ساکین ہو جائے عرفِ قلکلا میں سے عرفِ قلکلا پانچ ہیں قوف توبا جیم دال تو پیارے بچوں اور مدید چلیں رفع قلقلہ کی ادائیگی جب بھی قلقلہ کریں گے ہم آواز لوٹ کرائے گی اس چیز کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے لم یلید ولم یولید لم یلید ولم یولید لام میم زبرلم یا زبریہ لام دال زیر لید لم یلید لم یلید اب دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے ایک قائدہ لگتا ہے اس قائدے کا نام ہے اظہار شفوی جب کبھی قائدے میں آپ لوگوں نے پڑا تھا اظہار شفی یاد ہونے چاہیے کبھی قائدے آپ سے پوچھے جائیں گے یا موجود بچے سے ہم پوچھیں گے تو یہاں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے اظہار شفوی یہاں غنہ نہیں کریں گے بعض بچے کرتے ہیں لم یلید ولم یولید یہاں پر غنہ نہیں ہوگا لم یلید ولم یولید اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے لم یلید لم یلید گوڈ واؤ زبر و واؤ زبر و لام میم زبر لم لام میم زبر لم ولم یا واؤ پیشیو لام دال زبر لد لام دال زبر لد لام دال زبر لد یو لد یو لد ولم یو لد ولم یو لد لم یلید 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 ولم یو لد گوڈ اچھا دیکھیں یہ ایک چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے ہم کہتے تھے آگے وقف تو یہاں کیوں نہیں کہا تو یہاں بھی کہہ لیتے ہیں آگے وقف لم یلید و لم یولد اب آپ نے ایک فرق دیکھا ہوگا کہ یہاں پر وقف میں پڑھیں یا وصل میں پڑھیں ملا کر پڑھیں یا وقف کریں دونوں صورتوں میں دال تو ساکن ہے تو جب ساکن حرف آ جائے تو ہمیں ویسے کے ویسہ ہی پڑھنا ہوتا ہے چاہے وف میں پڑھیں یا وصل میں پڑھیں اس سے پہلے اللہ السمدو پڑھ رہے تھے اور وف کر رہے تھے تو اللہ السمد اسی تا قلو اللہ احدun پڑھ رہے تھے وف کی صورت میں قلو اللہ احد ان کو ساکن کر رہے تھے مگر یہ پہلے سے ہی ساکن ہے اس لئے ہم نے اس کو ساکن ہی رکھا چاہے ہیں جیسا تھا ویسہ ہی رکھا ایسا ہی رکھنا ہے لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد واؤ زبر و لام ميم زبر لم ولم یا زبر یا کاف نون لام پیش کل بعض بچے بڑے ایسے پڑتے کل کل نون کی آواز بھی آتے ہیں نون کی آواز نہیں آئے گی نون لام میں مل گیا تو ہم پڑھیں گے یا زبر یا ہو گیا کاف نون لام پیش کل یعنی داریک کل کی آواز آئے گی نون کی آواز نہیں آئے گی تو پڑھیں گے کل یکل لام زبرلہ ہاں الٹا پیش ہو لہو یکل لہو ولم یکل لہو ولم یکل لہو اچھا بعض بچے یا بڑے بھی یہاں لام موٹا کر دیتے ہیں ولم یکل لہو ایسے آواز نہیں ہیں ولم یکل لہو ولم یکل لہو کاف پیشکو فا پیشفو کفو واؤ دو زبرون کفو ون کفو ون ہونٹوں کو گول کرنا ہے کفو کہیں کفو 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 ون واؤ پر بھی ہونٹ گول رہیں گے کفو ون کفو ون ہمزہ زبرہ ہا زبرہ ہا زبرہ احہ دال دو پیش دن دال دو پیش دن احہ دن کفو ون احہ دن کفو ون احہ دن اچھا یہاں پر ایک قائدہ لگتا ہے تنوین کے بعد آ رہا ہے حمزہ تو یہاں قائدہ ہوگا اظہارِ حلقی کا کیا قائدہ ہوگا اظہارِ حلقی کا یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے اچھا یہاں دیکھیں آپ نے میم سائنگ کے قائدے آئے یہاں پر بھی اظہارِ شفی یہ بھی اظہارِ شفی پھر یہاں اظہارِ شفی پھر یہ قائدہ آیا ادغام کا نون سائنگ بعد لام عرفِ ارملون میں سے تو یہاں ادغام ہوگا اور ادغام کب کب ہوتا ہے جب نون سائنگ تنوین کے بعد عرفِ ارملون آ جائیں عرفِ ارملون کتنے ہیں؟ چھے کتنے ہیں؟ چھے کون کون سے یہاں میم لام و نون یہ چھے عرف آ جائیں اور اس کا مجموعہ بھی ہے وہی لفظ ہیں جب پیارے بچوں اور ملدی چلیں گے نازم نون سائنگ تنوین کے بعد لام اور را ہیں گے تو غنہ نہیں کریں گے دیکھیں یہاں نون سائنگ بعد لام آ رہا ہے تو غنہ نہیں ہوگا لام اور را آ جائیں اور بقیہ چار عرف آ جائیں یا واؤ میم نون تو وہاں غنہ کریں گے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے اس جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ آگے وقف آگے وقف ماشاءاللہ ماشاءاللہ پارہ تیز سورة الاخلاص آیت نمبر ایک تا چار آپ نے پڑھی اچھے انداز سے جیسے بھی سیکھا رواں بھی سیکھا آئیے اب ان آیات کو پھر دوبارہ سے رواں پڑھ لیتے ہیں مل کر اچھے انداز سے پڑھے گا سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری بچو اور مدی چنل کے ناظرین امید ہے آپ نے اچھے انداز سے اس کو سیکھا ہوگا سمجھا ہوگا اب اس کو بار بار دھورائیے گا آپ بار بار دھورائیں گے تو انشاءاللہ سور اخلاص اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قواعد کے مطابع مخاری صفات کا خیال لگتے ہوئے پڑھنے میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ وہ ہمیں کس انداز سے کیسے سنا رہے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے زیشان بھائی کی طرف زیشان کو مائک دیجئے گا زیشان بھائی آپ اچھے انداز سے پڑھ کے سنائیے گا جی پہلے پڑھیں گے سورت الاخلاص پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد سورت الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ہمارے زیشان بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنایا کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہاں سے سنائیں گے ہمارے محمد علی بھائی محمد علی بھائی کو دیجئے گا مائک سورت الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ماشاء اللہ احیند میں اور کلئر کریں بہت اچھا بڑا ہمارے چھوٹے سے پیارے سے بچے محمد علی کے لئے کہہ دیجئے سبحان اللہ سورہ اخلاص اچھے انداز سے سنائیں جی اور مزید کوشش کیجئے گا جی ٹیم بھی سے سنائیں گے عبید بھائی سے عبید بھائی پڑھئیے گا سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ جی عبید بھائی نے بہت پیارے انداز سے خوبصورت کر کے پڑھا اب پڑھ کے سنائیں گے ہمیں حمزہ بھائی سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد سبحان اللہ سبحان اللہ مارے حمزہ بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑا کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہی بے سے پڑھ کے سنائیں گے کون سید افوان جی سنائیے سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم آشاءاللہ اچھی کوشش ہمارے سیدہ فان کی طرف سے بھی کہہ دیئے سبحان اللہ اور ادھر سے محمد علی علی بھائی علی بھائی سنائیے سورة الاخلاق سورة الاخلاس سورة الاخلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد و لم یقل لہو قفواً احد ہمارے علی بھائی نے بھی اچھی کوشش کی ان کے لئے میں کہہ دیئے سبحان اللہ اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں محمد ویس رضا جی ٹی میں سے سنائیے سورة الاخلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 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 قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو قفواً احد 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 کہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس بھائی کی بھی اچھی کوشش زبردست زبردست اب ہمارے بلال بھائی سنائیں گے جی بلال بھائی سنائیے سورة الاخلاس سورة الاخلاس سورة الاخلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو قفواً احد ماشاءاللہ کہہ دیجئے بلال بھائی کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ارحم بھائی رہ گئے ارحم بھائی آپ بھی سنا دیجئے اچھے انداز ہے سورة الاخلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو قفواً احد قفواً احد قفواً احد و لم یکل لہو قفواً احد و لم یکل لہو قفواً احد ہمارے ارحم بھائی کے لئے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین اسی طرح کوشش کرتے رہے ہیں من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے جو پڑتے ہیں کسرس قرآن لاب ہوتا ہے ان پر مہربان لاب ہوتا ہے ان پر مہربان تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین قصر سے قرآن پاک پڑھتے رہا کریں اور یہ ماہ مبارکہ درد پاک بھی قصر سے پڑھنے ہیں قرآن پاک بھی پڑھنا ہے اور رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اس میں تو اور زیادہ قرآن پاک ہمیں پڑھنا ہوتا ہے بار بار پڑھنا ہوتا ہے بار بار دھورانا ہوتا ہے تو قرآن پاک کو ہمیں قصر سے پڑھنا چاہیے قرآن سے محبت کریں قرآن سے جو کرے گا محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ محبت کرے تو قرآن پاک سے محبت کریں اس کے نبی اس کے رسولوں سے محبت کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور مدیش کیلن کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروغام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجاز جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا